سو نمبر پھون کیا تھا؟ جی سر کتنی بار پھون کیا؟ عشر کریم ان دو تین بار پھون کیا جا کیا دکت ہے؟ دکت کیا ہم سرا جادہ پیتے ہیں اس لئے مجھے تھانے میں چھوڑ دوں چل کر تو تھانے میں کیا تھانے جاؤ گے؟ ہاں جی سر کیوں؟ افراد ہی ہے نا افراد ہی ہے کیا افراد کیا ہے؟ افراد کچھ نہیں کہ بس مدرہ ہی مدرہ کا ہی سیبن کرتے ہیں تو تھانے میں کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ اپنے گھر پہ رونا پھر؟ سر چلے جائیں گے وہاں چھوڑ جائے گی دس وارہ دن رہیں گے تو تھانے میں کیا سراسہ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہہاں بینے کو نہیں ملے گی اچھا اور گھر میں کسی کو دکت ہے؟ نا کوئی دکت نہیں اچھا تو تھانے جاؤ گئے؟ جی سر تھانے میں سراسہ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہاں پینے کو ملے گی نہیں نہیں اچھا ہاں جی وہاں آپی سر لوگ رہتے ہیں آپی سر تو کتنی بار فون کیا تمہیں سو نمبر میں نے تین بار کول کی تین بار تو جو ہم نے تم سے بات کر لیتے ہم آ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ بٹک گیا تھے کچھ لو کوئی بات نہیں سر دور بھی ہے دس بار وارہ کلومیٹر وارہ کلومیٹر ہاں فول بار ہاں جی فول بار تھوڑا ٹائم لگتا آنے پھر دو تین نجا ہم نے کہہ دیا ہم آ رہے ہیں پھر دو تین بار فون کیوں کریے چلو سر گلتی ہو گئی اچھے گلتی ہو گئی سنو جی سر اچھے تو آپ کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں تھانے میں جائے آج تھانے لے چلے تو جی سر وہاں ہی رہیں گے بس دس بارہ دن تھانے میں کہ نسا مکتی کندر ہے ہاں جی نہیں اس کے اندر تھوڑی نہ مدرہ ملتی تھانے میں نہیں تو تم نسا مکتی کندر چھوڑا جائے گا تمہیں ملے گی ہی نہیں چلو ٹھے گئی